خبرنامے میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے وزیراعلا بلوچستان نواب صنعاللہ زہری کا کہنا ہے کہ اقتصادی رہداری بلوچستان کی ترقی اور خوشحالی کا منصوبہ ہے اس کے خلاف کوئی سازش کامیاب نہیں ہونے دیں گے اس آلے سے تفصیل جانتے ہیں راہیل انسار کی اس سپورٹ میں اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے وزیراعلا بلوچستان نواب صنعاللہ زہری نے کہا کہ ماضی میں بلوچستان کو نظر انداز کیا گیا وزیراعظم محمد نواب شریف نے ملک اور خصوصا بلوچستان میں ترقی کے نئے عمل کا آغاز کیا انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون کی حکومت نے عوام کو مایوسی کی دلدل سے باہر نکالا ہے وزیراعظم نے اقتدار کی بجائے ہمیشہ اقتدار کی سیاست کو فروغ دیا بلوچستان جو ہے وہ پاکستان کا مستقبل ہے اور خوش قسمتی ہے کہ اس گلدستے میں ایک کھول ہے جس کو ہم گوادر کہتے ہیں جس سے ہم نے سب نے اپنے استفادہ اٹھانا ہے سی پیک جو ہے بلوچستان میں ترقی نہیں لے رہا ہے سی پیک جو ہے پورے پاکستان میں ترقی لے کے آ رہا ہے انہوں نے کہا کہ بلوچستان کے عوام عمران حان کی غیر سنجیدگی دیکھ کر بیچین ہے وہ اقتدار کے لالش میں پاکستان کی تقدیر کے ساتھ کھیل رہے ہیں وزیر داخلہ بلوچستان میر سرفراس بکٹی نے کہا کہ بلوچستان کی حکومت ناراض پلوچوں کو قومی دھارے میں شامل کر رہی ہے بندوق کے زور پر اپنا نظریہ مسلط کرنے والوں کو بلوچ عوام نے مسترد کر دیا ہے ہم آج بھی یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی کانفلکٹ ہے اگر وہ ڈائلوگ سے ریزولٹ ہوتا ہے تو ہم گورمنٹ آف بلوچستان کی یہ خواہش ہے ہمارے دروازے کھلے ہیں سب کے لیے جو بھی ہم سے ڈائلوگ کرنا چاہتے ہیں باوجود اس کے بلوچستان کے وزیر تعلیم عبد الرحیم زیارتوال نے کہا کہ بلوچستان کے عوام ملک میں جمہوری نظام کی مضبوطی کے حامی ہے راہیل انصار پاکستان ٹیلی ویجن نیوز اسلام آباد